آداب نمسکار آپ کا میری اپنی محفل میں ایک بار پھر استقبال ہے سواگت ہے جیہاں اسی محفل میں جس پر میں آج کل آپ کو سادت حسن منٹو کی تخلیقات اور افثانے سنا رہا ہوں آج میں آپ کو سنا رہا ہوں ان کا افثانہ سرما آئیے سنتے ہیں سرما فہمیدہ کی جب شادی ہوئی تو اس کی عمر انیس برس سے زیادہ نہیں تھی اس کا جہیز تیار تھا اس لیے اس کے والدین کو کوئی دقت محسوس نہ ہوئی پچیس کے قریب جوڑے تھے اور زیورات بھی لیکن فہمیدہ نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ سرما جو خاص طور پر ان کے یہاں آتا ہے چاندی کے سرمدانی میں ڈال کر اسے ضرور دیا جائے اور چاندی کا سرمچو بھی فہمیدہ کی خواہش فوراں پوری کر دی گئی آزم علی کی دکان سے سرما مغوایا گیا اور برکت علی کی دکان سے سرمدانی اور سرمچو اور فہمیدہ کے جہیز میں رکھ دیا گیا فہمیدہ کو سرما بہت پسند تھا کیوں اتنا پسند تھا یہ اس کو معلوم نہیں تھا شاید اس لیے پسند تھا کہ اس کا رنگ بہت زیادہ گورا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ تھوڑی سی سیاہی بھی اس کے رنگ میں شامل ہو جائے خوش سنبھالتے ہی اس نے سرمے کا استعمال شروع کر دیا تھا اس کی ماں اس سے اکثر کہتی فہمی تمہیں یہ کیا خبت ہو گیا ہے جب نہ تب آنکھوں میں سرما لگاتی رہتی ہو فہمیدہ مسکراتی امی جان اس سے نظر کمزور نہیں ہوتی آپ نے ویسے اینک کب لگوائی تھی بارہ برس کی عمر میں فہمیدہ ہنس تھی اگر آپ نے سرمے کا استعمال کیا ہوتا تو آپ کو کبھی اینک کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی اصل میں ہم لوگ کچھ زیادہ ہی روشن خیال ہو گئے ہیں لیکن روشنی کے بدلے ہمیں اندھیرہ ہی ملتا ہے اس کی ماں کہتی جانے کیا بکتی رہتی ہے امی جان میں جو کچھ ہی بکتی رہتی ہوں صحیح ہوتا ہے آج کل لڑکیاں نقلی بھویں لگاتی ہیں کالی پینسل سے اپنے چہرے پر خدا مالو کیا کرتی ہیں لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے بس جڑائل بن جاتی ہیں اس کی ماں کی سمجھ میں کچھ نہ آتا جانے کیا کہتی رہتی ہے میری سمجھ میں تو خاک بھی نہیں آتا فہمیدہ کہتی ہے آپ کو تو آپ کو اتنا تو سمجھنا ہی چاہیے کہ دنیا میں صرف خاک ہی خاک نہیں کچھ اور بھی ہے اس کی ماں پوچھتی اور کیا ہے فہمیدہ جواب دیتی بہت کچھ خاک میں سونے کے ذرے ہو سکتے ہیں خیر فہمیدہ کی شادی ہو گئی میاں بیوی کی پہلی ملاقات بڑی دلچسپ تھی جب اس کا خاوید اس نے ہم کلام ہوا تو اس نے دیکھا کہ فہمیدہ کی آنکھوں میں سہائیاں تیر رہی ہیں اس کے خاوید نے پوچھا یہ تم اتنا سرما کیوں لگاتی ہو وہ جھیب گئی اور جواب میں کچھ نہ کہہ سکی اس کے خاوین کو اس کی عیدہ پسند آئی اور وہ اس سے لپٹ گیا فہمیدہ کی سرما بھری آنکھوں سے ٹپ ٹپ کالے آنسو بہنے لگے اس کا خاوین پریشان ہو گیا تم رو کیوں رہی ہو فہمیدہ خاموش رہی اس کے خاوین نے ایک بار پھر پوچھا کیا بات ہے آخر رونے کی کیا وجہ ہے میں نے تمہیں کوئی دکھ پہنچایا جی نہیں تو پھر رونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کوئی بھی نہیں اس کے خاوین نے اس کے گاگ پر ہولے سے تھپکی دی اور کہا جانے من جو بات ہے مجھے بتا دو اگر میں نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کی معافی چاہتا ہوں دیکھو تم اس گھر کی ملکہ ہو اور میں تمہارا غلام ہوں مجھے یہ رونا دھونا اچھا نہیں لگتا میں چاہتا ہوں کہ تم صدا ہنستی رہو فہمیدہ روتی رہی اس کے خاوین نے پھر پوچھا آخر اس رونے کی وجہ کیا ہے فہمیدہ نے جواب دیا کوئی وجہ نہیں آپ پانی کا ایک گلاس لا دیجئے مجھے اس کا خاوین فوراں پانی کا ایک گلاس لے آیا فہمیدہ نے اپنی آنکھوں میں لگا ہوا سرما دھویا تولیے سے اچھی طرح مو ساف کیا آنسو خود بخود خوشک ہو گئے اس کے بعد وہ اپنے خاوین سے ہم کلام ہوئی میں معذرت چاہتی ہوں جب آپ کو میں نے اتنا پریشان کیا دیکھئے اب میری آنکھوں میں سرمے کی ایک لکیر بھی باقی نہیں کہ خاوین نے کہا مجھے سرمے پر کوئی اعتراض نہیں تو شوق سے استعمال کرو مگر اتنا زیادہ نہیں کہ آنکھیں اُبرتی نظر آئیں فہمیدہ نے آنکھیں جھکا کر کہا مجھے آپ کا ہر حکم بجا لانا ہے آئندہ میں کبھی سرما نہیں لگاؤں گی ارے نہیں نہیں میں تمہیں اس کے استعمال سے منع نہیں کرتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا مطلب ہے کہ اس چیز کو باقفائت استعمال کیا جائے ضرورت سے زیادہ جو بھی چیز ضرورت سے زیادہ جو بھی چیز استعمال میں آئے گی اپنی قدر کھو دے گی فہمیدہ نے سرما لگانا چھوڑ دیا لیکن وہ ہر روز اپنی چاندی کی سرما دانی اور چاندی کے سرمچو کو نکال کر دیکھتی اور سوچتی کہ یہ دونوں اس کی زندگی سے کیوں خالش ہو گئی ہیں وہ کیوں ان کو اپنی آنکھوں میں جگہ نہیں دے سکتی صرف اس لیے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے صرف اس لیے کہ وہ اب کسی کی ملکیت ہو گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی قوت ارادی سلب ہو گئی ہو وہ کوئی فیصلہ نہ کر پاتی وہ کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکتی ایک برس کے بعد اس کے ہاں چاند سا بچہ آ گیا وہ نڈھال تھی لیکن اس سے اپنی کمزوری کا کوئی احساس نہیں تھا اس لیے کہ وہ اپنے لڑکے کی پیدائش پر نازان تھی اس سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑی تخلیر کی ہے چالیس دنوں کے بعد اس نے سرما نکالا اور اپنے نومود لڑکے کی آنکھوں میں لگایا اس کے لڑکے کی آنکھیں بڑی بڑی تھی ان میں جب سرمے کی تحریر ہوئی تو وہ اور بھی زیادہ بڑی ہو گئی اس کے خوابند نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ وہ بچے کی آنکھوں میں سرما کیوں لگاتی ہے اس لیے کہ اسے بڑی خوبصورت آنکھیں پسند تھی دن اچھی طرح گزر رہے تھے فہمیدہ کے خوابند شجاعت علی کو ترقی مل گئی تھی اب اس کی تنخہ دیڑھ ہزار روپے قریب تھی ایک دن شجاعت علی نے اپنے لڑکے جس کا نام اس کی بیوے نے آسم رکھا تھا کہ سرما لگی آنکھوں میں بڑے غور کے ساتھ دیکھا وہ اس کو بہت پیارا لگا اس نے بے اختیار اس کو اٹھایا چوما چاٹا اور پلنگنی پر ڈال دیا وہ ہسرا تھا اور اپنے نننے موننے ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مار رہا تھا پھر اس کی سالگیرہ کی تیاریاں ہونے لگی فہمیدہ نے ایک بہت بڑے کیک کارڈر دیا محلے کے سب بچوں کو دعوت دی گئی وہ چاہتی تھی کہ اس کے لڑکے کی پہلی سالگیرہ بڑی شان سے منائی جائے سالگیرہ یقین شان سے منائی جاتی مگر دو دن پہلے آسن کی طبیعت ناساز ہو گئی اور ایسی ہوئی کہ اسے تشنج کے دورے پڑھنے لگے وہ اسے اسپتال دے گئے ڈاکٹر نے معاینہ کیا اور تشخیص کے بعد معلوم ہوا کہ اسے ڈبل نیمونیا ہو گیا ہے فہمیدہ رونے لگی سر پیتنے لگی ہائے بیرلال کو یہ کیا ہو گیا ہم نے تو اسے پھولوں کی طرح پالا ہے ایک ڈاکٹر نے اسے کہا میڈم یہ بیماریاں انسان کے آہاتے اختیار میں نہیں ہیں ویسے بہہیسیت ڈاکٹر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بچے کے جینے کی کوئی امید نہیں فہمیدہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا میں خود مر جاؤں گی خدا کے لئے ڈاکٹر صاحب اسے بچا لیجئے آپ اسے بچا سکتے ہیں مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے کہ میرا بچہ بچ ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر نے بڑے خوش کلیجے میں کہا خدا کرے ایسا ہی ہو آپ اتنے ناؤمید کیوں ہیں فہمیدہ نے درد بھری آواز میں کہا میں ناؤمید نہیں لیکن میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا جھوٹی تسلی ہیں آپ پچھ کو کیوں دیں گے مجھے یقین ہے کہ میرا بچہ زندہ رہے گا خدا کرے کہ ایسا ہی ہو مگر خدا نے ایسا نہ کیا اور بچہ تین روز کے بعد اسپتال میں مر گیا فہمیدہ پر دیر تک پاگلپن کی کیفیت تاری رہی اس کے ہوشوں ہواس گم گھو گئے تھے وہ کوئلیں اٹھاتی انہیں پیستی اور پھر اپنے چہرے پر کالک بلنا شروع کر دیتی شجاعت علی سخت پریشان تھا اس نے کئی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور فہمیدہ کو دوائیں بھی دی لیکن خاطر خار نتیجہ برامت نہ ہوا فہمیدہ کے دل و دماغ میں سرما ہی سرما تھا وہ ہر بات کالک کے ساتھ سوچتی تھی اس کا خوابند اس سے کہتا ہے کیا بات ہے تم اتنی افسردہ کیوں رہتی ہو وہ جواب دیتی جی کوئی خاص بات نہیں بس سرما ختم ہو گیا ہے مجھے اب سرما لا دیجئے اس کا خوابند اس کے لئے سرما لے آیا مگر اس کو پسند نہ آیا پھر وہ خود بازار گئی اور اپنی پسند کا سرما خرید کر لے آئی سرما اس نے اپنی آنکھوں میں لگایا اور سو گئی جس طرح وہ اپنے بیٹے آسم کے ساتھ سویا کرتی تھی صبح جب اس کا خوابند اٹھا اور اس نے اپنی بیوی کو جگانے کی کوشش کی تو وہ مردہ پڑی تھی اس کے پہلو میں ایک گڑیا تھی جس کی آنکھیں سرمے سے لبریز تھی یہ تھی آج کی کہانی کل پھر آؤں گا کچھ اور سناؤں گا موسیقی موسیقی